بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دیلا سٹار میں ہوں یاسر رشید اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی رانہ محمد عظیم صاحب ناظرین پی ڈی ایم کے بڑھتے اختلافات الزامات بیانات اور فیصلے آج اے این پی کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی جس میں امیر حیدر خان ہوتی کی جانب سے بطور نائب صدر پی ڈی ایم اپنے عہدے سے دست بردار ہونے کا اعلان کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پی ڈی ایم سے اپنی راہیں جدا کر رہے ہیں پی ڈی ایم میں ہر جماعت اپنے تئی اپنا ایجنڈا لے کر چل رہی ہے ہم قومی مفادات پر بات نہیں کر رہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کسی سیاسی جماعت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسری سیاسی جماعت کو شو کاؤز نوٹس جاری کرے جس پر پاکستان پیپلز پارٹی کا رد عمل یہ آیا کہ اے این پی کے پاس اور کوئی آپشن موجود نہیں تھا جو وہ آویل کر سکتے یہی ایک آپشن پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں نے ان کے لیے چھوڑا تھا اور پاکستان مسلمی اگنون کی جانب سے بھی سخت رد عمل آیا جمعیت علماء اسلام فے کے سیکرٹری جنرل عبدالغفور حیدری صاحب کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا کہ اے این پی نے ہماری پیٹ میں چھوڑا گھومپا ہے تو ایسے بیانات سے اب اے این پی مستقبل میں لاحے عمل کیا اختیار کرے گی اسی بارے میں بات کرنے کے لیے اے این پی کے سینئر رہنما شاہی صاحب نے ہمیں جوائن کیا شاہی صاحب بہت شکری آپ کے وقت کا شاہی صاحب ایسے وقت میں کہ جب شوکاوز نوٹس جاری ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس کا جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا بھلے وہ سخت الفاظ میں کیا گیا تو آپ بھی ایک بار فیصلہ یہ کر لیتے کہ ہم پہلے جواب دیتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اجلت میں یہ فیصلہ کر لیا گیا سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دار کرتا ہوں دیکھو سننے والے کو سلام دیتا ہوں دیکھو یہ پیڈیم بنا کس لیتا اس کا موٹیو جو اس کے بیس نکاتے یا چھبیس نکاتے اس کے مقاصد کیا تھے کوئی ایک ڈکٹیٹر کے خلاف یا جو سیلیکٹر ہے یا سیلیکٹر کے لوگوں کے خلاف اور فیر پری ایڈر ایلیکشن کروانا اور پارلیمنٹ کو بالا کرنا اداروں کو اپنا اپنا رول ادا کرنا آج سے ستر سال میں پچھتر سال میں جو بھی ہوا ہے ہوا ہے آج ہم اپنے اداروں میں بہتری ریفارم چاہتے ہیں اس پر برس کے لئے یہ بیڈیم بنا تھا اب اس اور مینگائی کے خلاف بناتا ہے مینگائی لوگوں کے جو کشار روپ نشانی ہیں اب اگر ہم ایک الیکشن کے جو سینٹ کے الیکشن میں اپوزیشن کے لیڈر کے اوپر ایک مسئلے کے اوپر شوکار پارٹیوں کو دے این بھی اپنی ایک سو سالہ تاریخ رکھتا ہے اور این بھی اپنی نزیات سوچ ہے اور ساری پارٹیوں کے اپنی سوچ جنرل آئے گا تو آنے والے وقتوں میں ہمیں اس بیڈیم کے خلاف بھی لیکشن لڑیں گے لہذا ہمیں کوئی ٹک نہیں بنتا یہ ان کا رائد نہیں ہے کہ وہ ہمارے کسی پاجی کو شوکار دے دیں وہ تو اپنے پاجی کے اندر تو وہ شوکار دے سکتا ہے ہمیں اگر شوکار دے گا تو ہمارے پاجی کا مردی وہ ہمیں دے سکتا ہے لیکن اب اگر ہمارے پاجی کو شوکار دیں تو یہ ہماری تذبیل کے برابر ہے ہم یہ اپنا تجلی سمجھے یہ طریقہ نہیں ہے ان کو چاہیے یہ چاہیے کہ اگر ان کو تحفظات ہے یا کوئی ایسی بات شکایت کی تو اس کے لئے یہ چاہیت ہے کہ وہ مرکزی قائدی کا یوں بڑے اجلاس بلا دے اس اجلاس میں پوچھے تھے تو ہم اس کو جواب دے رہیتے اور جب وہ آئے دیں تو بھی ہم نے اس کو اپنے تحفظات بتائے تھے کہ بھئی آپ گراب کہتے ہو تو ہمارے کیونکہ اتحاد پاکتا ہے وہ بھی بھرپادی سے ہمارا پرارا دے رہی اتحاد ہے اب یہ جہاں پر اپوزیشن کی لیڈر کی بات ہے تو یہ چیز پہ تو اس وقت بھی بھرپادی کے تحفظات آپ کے نام پہ دیئے تھے آپ کا کام تھا بڑے کہ مولانا صاحب بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے اوپر بات کر لیتے تھے کہ اس کا نام چند کر لیتے یا راجی کر لیتے جب آپ نے نہیں کیا ہوا ہے تو آپ کو شوقات دینا اور پانٹیوں کو دینا ہے اسے لئے ہم نے اس پیٹھ ایکشن لیا شاید صاحب عبدالغفور حیدری کا کہنا ہے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کا کہنا ہے کہ آپ نے پیٹ پہ چھوڑا گھوم پا ہے اور انہوں نے کہا جی آپ نے مولانا پہ الزام لگا کر مولانا فضل الرمان پہ الزام لگا کر بہت بڑی زیادتی کی ہے اس کا خمازہ بکتنا پڑے گا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مولانا کے نراض ہونے سے کے پی کے کی سیاست کے اندر اے این پی کو فرق پڑے گا ہمیں کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا اور ہمیں پرق پڑے ہم نے ابھی دیا کہ ہم نے کونسا چیومنٹ کی ہم نے کونسا کوئی یاد سے کچھ یہ جب بھی عوضے بگر بٹے بانٹے بھی گئے تو انہوں نے آپس میں دیا جو بھی کچھ چیزیں بھی ہے تو یہ تو صرف اپنی بات کو مصالف کرنا دوسریوں پارٹنے کے تو ممکنے نہیں ہے ہم برابری کی بنیاد پہ تو اتحاد میں چلنے کو تیار ہے مگر ہمارے پر کوئی اگر مانیٹر بن جائے اور ہمارے کو چار سیڑ اور نوڑے سے دے گا تو ہم اپنی پارٹی کے خود مانے جائے اور ہمارے اپنی نجدیات اور اپنی سوچ اور ہماری پارٹی ہے یہ کس نے کس کیار دیا کہ وہ ہمارے پارٹی کو آگا گے اور شوقات دے لے اور شوقات دینے کے بجائے وہ آگے ہمیں سن لے تھا اور وہ جو مرگزی قیدی تو شاہی سید صاحب آپ کی پرانی رفاقت بھی ہے ان سے آپ پرانے دسے ہوئے بھی ہیں ان کے تو پھر کن بنیادوں پر یہ اتحاد بنایا یا پھر اب کن تلخیوں پر اس سے چھوڑنا آپ نے مناسب سمجھا بنیادی چیز ہمارا اس کو جو ناراضی ہے اس کا مین وجہ یہ کہ یہ جو شوقات والی بات ہوئی اس کے پہلے یہ رکھائے تھے اور امیر حیدرحان ہوتی نے ان کو بات کیا تھا بتایا تھا اس کا ریجن گراؤنڈ بتایا تھا کہ بھئی جو سینٹ کی جو اپوزیشن لیڈر کے بات ہے وہ بات بھی تھی لے کر آپ کو تحفظات اس وقت دیئے تھے اس نام پہ لہٰذا بڑھوں کا کام یہ تھا وہ تحفظات دور کرتے تو ہم آپ کو اٹھ دیتے ہو ظاہرے باتیں پیپل پارٹی سے ہمارے تھیلی نے تعلق آتے آسر والی جلداری صاحب ہمارے پہ احسانات اس وقت کے جب ہمارے صبح کو نام دیا تھا تو ظاہرے باتیں کہ وہ اٹھاریوی ترمیم جو ہمارے ایک بڑی اچیومنٹ ہے ان وجہار دیوئے سے ہمارے اس کے تحافہ ہم نے اس کو اپوزیشن دے دو بندوں کا وہ دیا ہوئے اچھا شاید صاحب اب آپ کو اگر میاں نواز شریف آپ کو فون کرتے ہیں مریم فون کرتی ہیں مریم صاحبہ یا مولانا صاحب آکے چاہتے ہیں کہ دوبارہ اتحاد میں آجیں تو کیا آپ لوگ ان کی معذرت مان کے دوبارہ اتحاد میں آجیں گے میرے خواہنے ہیں کہ سیاست میں کبھی بھی کوئی دروازے بند نہیں ہوتی جو سیاست کرتے ہیں اگر وہ یہ طریقے پر خود پشمان ہو جائے اور یہ اس طریقے کو غلط سمجھے کہ یہ طریقہ شکاس کری تھا یہ طریقہ مولانا صاحب کا تھا اس سے پہلے بھی جب بھی اتحاد بنے ہیں اتحاد نصرہ صاحب آپ نے مرہوم کو یاد کرے ان میں کس طریقے سے پیڈی ایم کا اس کو چلایا ہوا ہے ہمارے جو جی ڈی اے بنے ہوئے مختلف اتحاد جب بھی ہوئے ہیں تو ملوک میں ایسے ہوتے ہیں اور مختلف پارڈیوں میں آتی ہے مختلف پارڈیوں کو چلانے کے لئے پرزباری کی ضرورت ہے تحمل کی ضرورت ہے قربانیوں کی ضرورت ہے این پی نے ہمیشہ قربانی دیئے ہم نے ہمیشہ دیکھتے سے خلاف کام کیا ہوا ہے ہم نے یہ سیاسی تاریخ رد ہے ہم نے زیاد پر کام کرنے والے لوگ تھے لیکن اگر اس طریقے سے وہ ہمارے کو مانیٹر کر کے اور شوکاز یہ دے گا تو میرے خان میں ہم برابر کی بجائے تو شوکاز کیوں نہیں بیجا اب اس بات کو چھوڑ ہے نا شوکاز ہی بیجا اور وزاک جب وہ آئیتیں امیر حیدر حان اوٹی صاحب نے اس کو اپنے گھر میں سارے باتیں بتائی اس کے بعد اس کا یہی تاریخ ہو جا کے میٹنگ بڑوں کا کارل کر دے اور وہاں پہ یہ باتیں کر دے اگر اس کا مطلب آپ کا کہنا ہے کہ یہ ایک دفعہ آپ کے بات اس معاملے کے بعد آئے اور آپ نے ان کو بزاحت دے دی انہیں سمجھا دیا اس کے باپ جود اس کا مطلب ہے کسی کے کہنے پہ ہی سب کچھ کیا گیا بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو خراب کرنا ہے جس طرح سے وہ بغبور حیدریز آپ کہہ رہا ہے کہ چورا گھوپا چورا ہمارے پیٹ میں نہیں پی ڈی ایم کے پیٹ میں چورا گومنے والے یہ خود ہے آپ دوسری پارٹی کے کیونکہ آپ کا رائٹ نہیں بنتا ہمارے پی ڈی ایم کا کوئی اہین نہیں ہے کوئی الگ منشور نہیں ہے دیکھو ہماری پارٹی کے این پی کا اپنا منشور ہے پیپل پارٹی کے منشور ہے مسلمین نون کا اپنا منشور ہے جی ایو آئی اپنی پارٹی کے اندر تو شوکاز دے سکتا ہے جی ایو آئی کو یا کسی پارٹی کو دوسری پارٹی کے اندر کیسے یہ خیال دیا کہ آپ شوکاز ہیں شاہی صاحب یہ بتا دیں کیا کوئی اور پارٹی بھی ایسی ہے جو اس معاملے سے ناراض ہے اور پی ڈی ایم کو چھوڑ سکتی ہے شاہی صاحب شیخ رشید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ این پی اگلے انتخابات میں پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ جائے گی کیا ایسی کوئی صورت بن سکتی ہے دیکھو اگر اس پہ دیکھا جائے تو ہمارے پاکستان مسلمی نون سے بھی ایک اتحاد ہوا ہے صاحب شاہ ہمارا وزیرہ ہمارے مبتی صاحب کے بھی ہمارے وزیرہ لارے چکے جی ایو آئی جی پر ہمارا اتحاد ہو چکے پاکستان پیپل پارٹی صاحب نے پچھلے پانچ سال دوہ داراک سے دوہ دارتے تک حکومت میں رہی ہے ایسا ہوا ہے تو ناممکنات کچھ بھی نہیں ہے ناممکنات نہیں ہے اور پی ڈی ایم میں اگر ساتھ میں چلنا چاہیے تھا تو برابری کی بنیاد پہ چلنا چاہیے تھا کسی ایک پارٹی کی وہاں پہ حکومت نہیں ہونی چاہیے تھی بہت شکریہ شاہی اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر اشتر بات کریں گے ایک شاہر بریک کے بعد ناظرین اے این پی نے راہیں جدا کر لیں تو اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی اے این پی کے ساتھ ملے گی تو دوسری جانب عبدالغفور حیدری صاحب کی جانب سے جس طرح کے بیانات دیے گئے گئے اور جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون بھی اختلافات کو مزید ہوا دے رہی ہے تو ایسے وقت میں پی ڈی ایم کا شہرازہ تو بکھر چکا ہے تو مستقبل میں کونسی دو جماعتیں ہیں جو ساتھ چلیں گی اگر دو جماعتیں ساتھ چلتی ہیں تو حکومت کو کتنا ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے جو گیارہ جماعتیں مل کر نہ دے سکیں اسی بارے میں بات کرنے کے لیے جمعیت علماء اسلام پاکستینی رہنوان حافظ حسین احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے حافظ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا حافظ صاحب جس طرح آپ نے ماضی میں ہی کہہ دیا تھا کہ یہ غیر فطری اتحاد ہے زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکتا تو اس کے اصل حقائق تو اب کھل کے سامنے آنا شروع ہو گئے اب ایک دوسرے کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلانے کی بجائے کیا مشورہ دیں گے آپوزیشن کو کہ کس طریقے کی آپوزیشن کریں یا پھر حکومت کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسر بھائی میں نے جو اپنا تجزیہ کیا تھا ظاہر ہے کہ ہم اتنے پڑے لکھے نہیں ہیں بلوستان میں رہتے ہیں ایک مدرسے کے پڑے ہوئے ہیں کچھ دن گزارے پارلیمنٹ کے اندر لیکن لگتا یہی تھا کہ جناب محترم نواز شریف صاحب نے جس انداز میں مولانا صاحب کو نہ صرف استعمال کیا بلکہ اس کی جماعت کو اس کی عزت کو بقار کو اور ساکھ کو جس انداز میں برباد کیا وہ ہمیں صاف نظر آ رہا تھا اور یہی بات ہم نے آزادی مارچ کی حوالے سے کی لیکن یہاں پر جو آپ نے فرمایا تو یہاں پر آپ یقین جانی ہے کہ یہ سب کچھ بدقسمتی سے مولانا فضل الرحمن کا کندہ نواز شریف صاحب نے لندن میں جانے سے پہلے ہی استعمال کیا اور اس کندے کو استعمال کرتے ہوئے بیماری کا بہانہ بنا کر ادنان کے اس پرفرے بنداز میں جو ہے وہ چلے گئے اور یہاں پر بھی آپ نے دیکھا کہ سٹیج پر ان کی بیٹی نے بھی فیزیکلی طور پر بھی وہ کندہ استعمال کیا تو یہ کندہ استعمال ہوتا رہا اور اس کے استعمال کے حوالے سے جو مفادات تھے ان کی بی بارے میں ہمیں جب پتہ چلا تو ہم نے اس پر بھی اتجاج کیا اور بات کی اور یہ پیشنگوئی نہیں تھی بلکہ حقائق تھے اور ہم سمجھ رہے تھے کہ جس انداد میں مولانا فضل الرحمن صاحب کو آگے رکھا گیا ہے اور اس میں باقاعدہ طور پر برادر یوسف کو جو ہے انہوں نے جیل میں رکھا یعنی جس طرح کوئے میں رکھا گیا تھا اس دور میں تو اڈیالہ کے جیل میں تھے اور اسی طریقے سے کیونکہ اصل حق تو بنتا ہے مسلم لیگ نون کا آج آپوزیشن لیڈر پر لڑ رہے ہیں تو اپوزیشن لیڈر جو ہے اس طریقے سے تو جناب نواز شریف صاحب تھے اور انہی کو پی ڈی ایم کا سربراہ بننے کا استحقاق تھا ہے اور رہے گا لیکن اس میں جو بات کی گئی تھی اس میں کوشش یہ تھا کہ ان کی جو مفائمانہ انداز ہے اس سے ہٹ کر جو ہے مولانا فضل الرحمن سے وہ فیصلے کیے جائیں اور ابھی تو بالکل بات واضح تھی کہ لاگ مارچ کے حوالے سے چونکہ استیفے کے لیے بھی تیار نہیں تھے جنہوں نے غلطی سے دیئے تیس پیکر کو وہ بھی واپس لے لیے تھے آپ نے کہا کہ یہ مولانا فضل الرحمن کے ساتھ ہاتھ ہو گیا تو کیا ازادی مارچ کے وقت مال آپ کا اور بندے ہمارے یہ جو نعرہ تھا اور یہ جو فکرہ تھا یہ جو معاورہ تھا تو اس وقت مال جو ملا جب کسی کو مال ملتا ہے تو پھر اس سے ہاتھ تو نہیں ہوتا وہ تو اپنا سودہ خود کرتا ہے نہیں پھر وہ کسی اور کے ساتھ ہاتھ کرتا ہے نا جس طرح این پی کے ساتھ ہاتھ کر لیا مولانا نے اس طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ کیا اب مولانا صاحب بچے بھی نہیں ہیں سب سے زیرک سے آزدان ہیں وہ اگر مسلم لیگ نون کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور ہاتھ کر رہے ہیں اور پیپلز پارٹی جن کے ساتھ تو ان کے بہت پرانے روابط تھے اور ان کے ساتھ اگر وہ اس رویہ کو اپناتے ہیں اور این پی جو خیبر پختونخواہ میں بلکہ مفتی معمود کے ساتھ نیشنل پارٹی کی جو ہماری پرانی رفاقت تھی اور پہلی وہاں جو حکومت بنائی گئی تھی ان تمام باتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں تو کسی قیمت پہ کر رہے ہیں اور ہماری بات اس لیے غلط نہیں تھی کہ ہم نے وہ بات کی ہے اور ہم نے ڈڈلے سے کی ہے میڈیا میں کی ہے اور ہم نے پارٹی کے اندر کی ہے شورا کے اندر کی ہے اور ہم نے وہ ثبوت اور باتیں فرم کی یہ بتا دیں یہ دو جماعتیں تو چھوڑ کے چلے گئیں پی بس پارٹ بھی سمجھے چھوڑ کے چلے گئی صورتحال تو ایسی ہے نہیں گئی ہے یہی بات ہے نہیں گئی ہے رانہ صاحب یہ جماعتیں چھوڑ کے جماعتیں چھوڑ کے نہیں گئی ہیں یہاں پر دو اتحاد وجود میں آ رہی ہیں نہیں صف بندی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس طرح لاشوری طور پر نہیں ہو رہا بلکہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر لوگ جو ہیں وہ ذہنی طور پر تیار ہیں اور انہوں نے فیصلے اپنے کر لی ہیں حافظ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نئی صف بندی ہو رہی ہے تو کیا کسی صف میں حکومتی اتحادی جماعتیں بھی آپ کو کھڑی دکھائی دیتی ہیں بالکل وقت آنے پر سب کھڑی ہو جائیں گی بلکہ کھڑی ہیں یا اگر کسی کو نظر نہ آئے تو اس وقت جو گیلانی صاحب اپوزیشن لیڈر کے نشست پر کھڑے ہیں وہ کسی اتحادی کی وجہ سے نہیں ہے کیا سنجرانی صاحب پچھلی دفعہ اور اس دفعہ جب چیئرمن بنے بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ کسی اتحادی کی وجہ سے نہیں ہے غفور حیدری صاحب جو بری طرح آرگ ہے جو آج کہہ رہے چرا گھومپا گیا ہے تو کیا کسی غیر مری طاقت نے کیا یہ سب کچھ سب کے سامنے ہو رہا ہے لیکن اگر کوئی جانتے بوجھتے مکی نگلتا اور یہی بات ہم نے اپنے پارٹی کے اندر مولانا صاحب سے گزارش کی کہ آپ بینسوں کے لڑائی میں اس طریقے سے نہ کھو دیں اور اس کا جو نقصان ہوگا اور اس وقت سب سے زیادہ نقصان جو برداشت کی گئی ہے وہ جمعیت علماء اسلام کے غریب کارکنوں نے اور ہماری پارٹی نے برداشت کی ہے اور ہماری پارٹی کے جن سینئر لوگوں نے جن خدشات کا احضار کیا تھا اور جو بات ہم نے کی تھی اب بھی وقت ہے مولانا فضل آمان کے لیے کہ صبح کا بولہ شام کو گھر آ جائے بولہ نہیں ہے اب بھی بھی اگر وہ اپنے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اور مفاداتی سیاست کو چھوڑ کر اپنی نظریات کے حوالے سے اپنے سینئر کی بات مان لیں مشوروں کو مان لیں اور اپنے پارٹی کے اندر بیٹھ کر بھی وہ اگر وہ ایسے انتخابات کرا دے انٹرا پارٹی پھر انتخابات کرا دے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وہ ایک قوت جو تھی اب صاحب یہ تو بتائیے گا مولانا فضل رحمان صاحب کیا اتنے شدید بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ تعافیٰ فرمائے کہ وہ کوئی بیان بھی جاری نہیں کر سکتے یا یہ بیماری یہ جو دو تن صدمات ہیں ان کی وجہ سے تو نہیں ہیں نہیں آپ کیا کہہتے ہیں کتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی کوئی آدمی کوئی ہل سکتا ہے جل سکتا ہے بات کر سکتا ہے سوال یہ کہ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے میڈیا میں اگر کوئی پہنچے گا تو وہ کیا جواب دے گا اس لیے ہمیں سمجھتے ہیں کہ جیسے میں ہوں میں اپنے سٹڈن لائف سے میڈیا کے ساتھ منصر کرا ہوں مجھے پتا چل جاتا ہے کہ جسے دن میرے پاس میری ترکش میں تیر نہیں ہوتی تو میں میڈیا سے چپتا ہوں میرا موبائل بند رہتا ہے تو اسی طریقے سے وہ کس کا جواب دیں گے کس چیز کا جواب دیں گے جب لوگ ایکسپوز ہو جاتے ہیں ظاہر ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے اور اگر اس وقت میں اگر وہ تمام چیزیں عوام کے سامنے کھل جاتی ہیں تو اب وہ کیا کریں گے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جن کے ہاتھوں کھیل رہے تھے اور خاکہ نباسی صاحب نے کل شوکال نوٹس کی بات کی آج کہہ رہی کہ ہم مزاد لیتے ہیں بھئی آپ کون ہوتے ہیں کسی اور پارٹی سے بزاعت لینے والے تو یہ تمام باتیں جو ہے وہ جس طریقے سے مولانا صاحب ان کے حوالے سے تھے یعنی کوئی کھٹ پتری لگے تھے چلیں یہ ہی بتا دیں کہ چھپ کا روزہ کب ٹوٹے گا چھپ کا روزہ ٹوٹے گا کب یا کھلے گا کب مولانا صاحب کی دیکھیں ایک ہی وقت میں مولانا صاحب مرکم چکو میں دیکھیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ لنک کن کا ہے اور اصل معاملہ کیا ہے اس سے سب کچھ پتا چلتا ہے اور اب میں آپ کو یہ بات بالکل واضح طور پر بتا دوں گا میں تو اس سے نہیں کہتا کہ بریکنگ نیوز ہے لیکن میرے خیال میں پی ڈی ایم اور اس کی کسی تحریک کے حوالے سے جو فائدہ لینا تھا نواز شریف نے وہ تو پہنچ گئے ہیں لیکن مریم صاحبہ اس انداز سے نہیں پہنچیں گی اب جو دوسرا چینل ہے وہ استعمال کیا جائے گا اس لئے پی ڈی ایم کے چینل کو جس انداز میں ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور وہ باقیدہ تیشدہ تھا جب میں نے آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ جو اب مارچ لانگ مارچ کو جب معنی فضل عمال صاحب نے باقیدہ طور پر اس ٹیفوں کے ساتھ نتی کیا ہے یہ باقیدہ نواز شریف اور مریم صاحبہ کے طرف سے ہی ہدایات ہے اور اس کے مطابق جب یہ ہوگا نہیں حافظ صاحب اگر کوئی دوسرا چینل استعمال کرنا ہے اس سے ایڈوینٹیج لینا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ایڈوینٹیج تمام پارٹیز اویل کیوں نہیں کرتے ہیں لیکن افورڈ نہیں کر سکتے ہیں ہر ایک کا درد علاق ہے کسی کو گردے کا درد ہے کسی کے سر میں درد ہے کسی کی ٹانگ میں درد ہے کسی کی معاملات میں فرق ہے اس لیے ہمیں سمجھتے ہیں کسی کو لندن جانا ہے کسی کو کراچی میں اپنے عدالتوں کے فیصلوں کو کرنا ہر ایک کا درد علاق ہے اس لیے آپ گردے والی دوائی آنک میں نہیں ڈال سکتے آنک والی کان میں نہیں ڈال سکتے ورنہ الٹا نقصان ہوگا اور یہی صورتحال کو بام گئے تھے لیکن چونکہ ایک ایسا نعرہ دیا گیا تھا کہ اسٹیپنشمنٹ کے خلاف اور جمہوریت کے بحالی کیلئے ہم نکلے ہیں لیکن اندر جا کر سمجھ گئے تھے کہ جمہوریت کی بحالی نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر ادنان فارمولا کو اختتام تک پہنچانے والی بات ہے لیکن وہ فس گئے تھے اب ان کو موقع ملا تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہر ایک نے اپنا ہاتھ دکھا دیا ساتھ رہ کر ہاتھ دکھایا ہاتھ دکھا کر ساتھ رہنے کی کوشش کی لیکن یہ بات چل نہیں سکی ساتھ رہ کر ہاتھ دکھایا ہاتھ دکھا کر ساتھ رہنے کی کوشش کی آپ کے مطابق یہ پہلے سے تیش شدہ تھا کوئی انہونی بات نہیں ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن کی سیاست کس حد تک نرم ہوتی ہے یا تبدیل ہو جاتی ہے بہت شکریہ حافظ حسین احمد صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگر اشیز پر بات کریں گے ایک شاورٹ بریک کے بعد سٹے ویڈا اس موسیقی ناظرین پی ڈی ایم سے اے این پی تو الہدہ ہو گئی اور اے این پی نے یہ موقف اپنایا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج کرے کل کرے پرسوں فیصلہ کرے کہ ہم نے پی ڈی ایم کے ساتھ رہنا ہے یا نہیں رہنا یہ ان کا ہے ہم برابری کی بنیاد پر اگر ان کے ساتھ نہیں چل سکے تو ہمارا الہدہ ہونا ہی مناسب ہے تو اب آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کس قسم کا جواب تیار کیا جا رہا ہے اس شوک آز نوٹس کا اسے بار میں بات کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما سسی پلیجو صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے سسی صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا سسی صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں آج اے این پی نے جو پی ڈی ایم سے اپنی راہیں جدا کی ہیں کتنا نقصان ہوا پی ڈی ایم کو اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کی راہیں جدا کرنے پر کیا موقف رکھتی ہے بہت شکریہ آج بڑا ہی ایک افسوس کا دن ہے این پی ایک بہت ہی مترک اور ایک جمہوریت پسند جمہوری ایک قوت کی طور پر جماعت رہی ہے بڑی قربانیاں ہیں پی ڈی ایم کا رنگ اور اس کی خوشپوئی اس میں تھی کہ سارے صوبوں سے مختلف جماعتیں اس کا حصہ بنی لیکن ہمارے چند نادان دوستوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آج یہ جو ہوا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا این پی نے جو اعلان کیا ہے چھوڑنے کا میرے خالب یہ افسوساک چیز ہے این پی کی طرف سے نہیں لیکن پی ڈی ایم کے وہ لوگ جو میٹنگ کے نام پر ایک کٹ جو کچھ لوگوں کا جمعہ کیا رولز کو وائلٹ کیا پی ڈی ایم کے اور یہ شوکاس وغیرہ یہ بلکل کمرزما کائرہ صاحب نے ٹھیک کہا کہ یہ ردی کے ٹوکری میں ہونے کے برابر ہیں اس کی کوئی ٹکی نہیں بنتی یہ میننگلیس ایک چیز تھی اور ان کو کوئی اختیار ہی نہیں تھا کہ خاص کر جس پارٹی نے پی ڈی ایم بنائی ہو وہ ہوسٹ کی ہو ایپی سی تو اس میں اپنے یعنی ریلیف کے لیے اپنے فائدوں کے لیے میرے خالب میں یہ بھی میں نہیں کہنا چاہتی تھی سیریسلی لیکن کیونکہ آج مجھے واقعی بہت افسوس ہے کہ این پی کو اتنا بڑا اہم قدم اٹھانا پڑا اور مسلم نیگ نون اور دوسری جو ہماری جماعتیں ہیں جی ایو ایف کے جو ہے ہٹ درمی کی وجہ سے سیسی بلی جو صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں مولانا فضل الرمان مریم نواز کیا یہ صرف دو اس میں شامل تھے یا باقی بھی دیکھیں پی ایم ایل این اور مولانا صاحب مولانا صاحب کی تبت چھیک نہیں ہے میری دعائے وہ جلدی سہتیاب ہو جائیں اور ان کیتنی جلدی کیا تھی خاکانہ باسس صاحب کو اتنی کیا ان کو یعنی مجھے تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی پیپرس پارٹی ضرور سیسی کا ابھی اجلاس بلائے گی اور رینماوں سے آج بھی چیرمن صاحب کی میٹنگ ہوئی ہمارے جو سینئر اینما ہیں اور ضرور ہم اپنا لائے عمل دیں گے لیکن آپ نے دیکھا کہ چیرمن بلاول صاحب نے ان کی ساری ہٹ درمیوں کے باوجود کوشش احتل امکان کی ہے اور ہم کریں گے کہ پی ڈی ایم قائم رہے اور جذباتی ہو کر کوئی ہم جواب وہ دے جواب لے جواب والی صورتال نہ ہو لیکن مریم صاحبہ ہماری بہن نے عزت ان کے لیے بھی ان کو بھی دیکھنا چاہیے تھا جو انہوں نے بھی پریس کانفرنٹ زخط الفاظ جو استعمال کیے بحثیت پی ڈی ایم کے ایک رکن کے مجھے بھی وہ پسند بالکل نہیں آئے دوسروں کو بھی نہیں آئے ہوں گے پی ڈی ایم ایک اہم اتحاد ہے میں ریپیٹ کر رہی ہوں ایک بہت اہم جو پی ٹی آئے کے غیر جمہوری فیسلو اور پالیسیز کے خلاف آئین میں رہتے ہوئے ساری جماعیتوں کو ہم نے ساتھ لیا پاکستان کے استقام اور بہتری کے لیے سسی صاحبہ آپ یہ دیکھئے کہ اے این پی آپ کو حمایت دلانے پر آپ کی حمایت کرنے پر اس پر سوال اٹھائے گئے اور اس نے الہدگی کا فیصلہ کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی اب کیا قدم اٹھائے گی دیکھیں پھر تو چودری منظور صاحب کی وہ چارڈ شیٹ جو انہوں نے سوال پوچھے پنجاب کے حوالے سے بھی جو سینٹ میں ارنجمنٹ ہوا پی ایم ایل این کا یا فارت العبابر صاحب والی سیٹ ہماری جیتی ہوئی تھی اس میں جو ہوا یا پھر جو لوگ کارکنان کہتے ہیں یا لیڈرز کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو بھی یہاں ہونا چاہیے تو پھر کسی کو جیل ریل سے نہیں ڈرنا چاہیے پھر وہاں بھی پھر جو سوالات اٹھتے ہیں ان کا بھی جواب دینا چاہیے شوکاس تو پھر اس چیز پر بھی بڑھ سکتا ہے افسوسناک چیز ہے یہ سچ بات ہے میں نے کبھی نہیں سوچا کہ ہم اتنے اس لیجن میں بات کر رہے ہوں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کی خواہش پر چیزوں کو بندگلی کی طرف لے کر جائیں ہم نے ہماری خاص کر پارٹی بیپس پارٹی نے بڑا کڑا وقت دیکھا ہوا ہے سبر ہے اس میں حوصلہ ہے ہماری لیڈرشپ میں وہ ویجن ہے ویجنری لیڈرشپ ہے اس وجہ سے ہم پیٹی چیزوں میں آ کر کوشش کریں گے کہ لیکن یہ جو این پی کا جانا ہے یہ بڑی ایک بس ہمیں کیا بتاؤں کہ جو بھوتی صاحب نے جو باتیں ریز کی ہیں یعنی پیپس پارٹی کی حمایت کرنے پر حد ہو گئی یعنی این پی کا یہ وہ حق تھا اور وہ ہماری حمایتی جماعتیں اور پیپس پارٹی این پی ویسے بھی اور مسلمی نون کے ساتھ بھی وہ لوگ پہلے پیٹھے ہیں دہشتگردی کی جنگ میں بھی ان کا بہت بڑا رول رہا ہے پیپس پارٹی کے بعد اگر کوئی جماعت جت سب سے آگے بڑھ کر انہوں نے پاکستان کی ساری وارگنس ٹیلرزم میں اپنی جانے دی ہیں تو وہ این پی ہے اور این پی کے سوالات ان کا ایک کا بھی جواب دے سکیں گے یہ لوگ یہ نہیں دے سکیں آج آزم زیر تارٹ صاحب نے ملاقات کی آج بڑے لوگوں نے ملاقات کی لیدہ بینچز کی بات شروع ہو گئی ہے انہوں نے آج تو بہت جا کے آگے کہہ دیا ہے کہ ہم آخری حد تک جائیں گے اور اصلاح پوزیشن ہم ہیں یعنی انہوں نے یوسف رضا گلانی اصلاح پوزیشن نہیں مانا تو اس ساری صورتحال میں بھی آپ کو واپسی کے امکانات نظر آتی ہیں اس صورتحال میں کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ دوبارہ پی ڈی ایم جو ہے سٹینڈ لے سکے گی دیکھیں میں حتمی کوئی چیز نہ کہہ سکتی ہوں نہ کہنی چاہیے آپ نے دیکھا کہ یہ کچھ ہفتہ دس دن میں نے کوشش کی کہ میڈیا پر بھی تھوڑا سا سرد میٹھا روایہ رکھ کر چیزوں کو وہ بند گلی میں یا سخت لیجر سے پرہز کرنا چاہیے کیونکہ ہم ساسی لوگ ہیں ساسی فیملی سے صاحب ہوتے کونے تارد صاحب کے لیے پرسنلی ٹھیک ہے اس میں ہم ریسپیکٹ کرتے ہوں گے لیکن ان کو جلد ہی کیا ہے ان پر کس نے کام یہ رکھ دیا ہے کہ جلد بازی میں ایسی باتیں کریں کہ چیزیں تتر بتر ہو جائیں کون کون ان کو کیا اچانک اتنی پولیٹیکل وہ انٹیٹی بن گئے کہ وہ فیصلے بھی ناظر شاہی کر رہے ہیں میرے خلال یہ اگر رپورٹ اس طرح جو چیزیں ہوئی ہیں اور اسی طرح ہوئی ہیں تو مسلمی نون کو دیکھنا چاہیے اور مسلمی نون کے لیے بہت اتراب اس سے زیادہ بندگلی والی صورتحال کیا ہوگی جہاں پہ علیہدہ بینچز کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے جو اتحادی تھے انہی کو سیاسی نومولود کہا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری پیٹھ میں چھوڑا گھومپا گیا کس وجہ سے کہ ووٹ دیا سید یوسف رضا گیلانی کو تو اس کا مطلب یہ کہ بغاوت کی پاکستان پیپلز پارٹی نے اور ساتھ دینے پہ اے این پی نے چھوڑا گھومپ دیا اب اس سے زیادہ بندگلی والی صورتحال اور کیا ہوگی ہم نے کوئی قصور تو نہیں کیا پولٹیکل اور جو پارلمنٹری پریکٹسز اور جو نام سے اس کو فالو کیا ہم سنگل لارجس پارٹی تھے اگر نیشنل اسیمبلی میں شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں ان کو سب سے پہلے سپورٹ ہی ہم نے کیا تھا اور دوسرے حوالوں سے وہ تو ہوتے بھی نہیں تھے نیشنل اسیمبلی میں وہ سارا تہرک اور متہرک رول ادائی بلاول صاحب نے کیا ہے ہمارے جو دوست ساتھی پی ایم ایل اینڈ کے وہ تو آپ کو پتہ ہے جب چپشاہ کا روزہ رکھتے تھے تو پھر کئی کئی مہنے لگ جاتے تھے وہ تو سارا پولیشن کا رول تو ہم نے ادھا کیا ہے بات یہ ہے کہ یوسر رضا گلانی صاحب جو ہے وہ ایک بڑی پارٹی کو رپریزنٹ کر رہے تھے تو پی ایم ایل اینڈ کو خود چاہیے تھا وہ آگے پڑے اور اس میں جو ہے ووٹ جن کو وہ باپ کا کہہ رہے ہیں پارٹی کا نبی ہوتے ہیں تو جماعت اسلامی ان کے آپ گھنتے تو برابر ہی ہوتی ہے تو پھر بھی چیئرمن صاحب سنگل نارجیس پارٹی کی طور پر پیپرس پارٹی کو کہتے کہ بھئی آپ اپوزیشن لیڈر ہوئے ہیں لیکن یہ جو الگ بینچز پر بیٹھنے والی بات یا یہ کہنا کہ یہ لوگ جو ہے یہ خدا را خاصتہ ڈیل لے یا بدل گئے ہیں اس طرح یہ تارڈ سب کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ کسی ایک اہم اطاعت پر درارے ڈالے ہو اچھے جنب علیجو صاحبہ یہ معاملات تو ہو گئے آگے جن لیں گے سیاست بھی ہوتی رہے گی یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا پی ڈی ایم کے اندر اور کتنی جماعتیں آپ کی جماعت کے لوگوں کے اور بھی جماعتوں سے رابطے شروع ہو چکے ہیں اور کتنی ایسی جماعتیں جو آپ کی خام خیال ہیں دیکھیں جو بھی جماعتیں ہیں بڑی ہی میں پھر سے یہ بات ضرور رکھوں گی کہ جمہوریت کے لیے سب کی بڑی قربانیاں ہیں اور یہ مین اسٹریم میں ان کا ہونا یہ پاکستان کے لیے بہتری ہے اچھی بات ہے جو لوگ اکل مند ہیں یہ سمجھتے ہیں ریلائز کرتے کہ یہ کتنا اہم ہے جبکہ ہم جاگرہ فیہی اور دوسرے حوالوں سے بہت سارے چیلنجز ہیں ہمیں ان سب کو اکٹھا رکھنا ساری آوازوں کو یک جا آئین کے فریمورک میں رکھنا اور ساتھ میں دینا یہ بڑی بات ہوتی ہے اور اس میں پیپس پارٹی نے بڑا دل اور ایک ویل وہ اس کا مظاہرہ کیا اور ایک رات میں پی ایم ایل این نے دیکھیں ہر جوایت کا اپنا اپنا رائٹ ہے لیکن جو بنی تھی ریزولیشن 26 پوائنٹس پر وہ ایک ڈائریکشن تھی اور اس کو فالو کرنا یہ ساری چائے میگل صاحب کا گروپ اور ان کے لیے بہترام ہے اچھک صاحب کا گروپ اور بڑی انہوں نے میں پھر سے کہتی ہوں سسی صاحبہ آپ کہیں گے کہ متحد دوبارہ سے ہونے کی ضرورت ہے آپ یہ دیکھئے کہ جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ عوام کی بنیاد پہ ہوتی ہیں شخصیت کی بنیاد پہ تو ہوتی نہیں ہیں اب دو ہفتے پہلے کچھ پارٹیز متحد تھیں اور عوام کو یہ پیغام دے رہی تھی ہم آپ کے مسائل کا صدباب کریں گے ایک دوسرے پہ الزامات لگائے تو اب عوام کے ذہنوں میں وہ پختگی دوبارہ سے کیسے لائیں گے کہ ہم آپ کے مسائل کا حل ڈھونڈ سکتے ہیں پاکستان پیپرز پارٹی بہت سارے ایسے مسائل سے پولیٹیکل پولرائزیشن سے مخالفتوں سے گزریوی جماعتیں جماعتیں بہت ہتھکنڈو سازشوں کو اور گویبلز کو اس نے فیس کیا ہوا ہے ماضی میں بھی اس میں بھی پاکستان پیپرز پارٹی اگر اپنے سوچ بچار کے ساتھ اس طرح کا اطاعت بنا سکتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی اور اس کو رائریکشن دینے کی بھی وہ اہلیت اور احمیت رکھتی ہیں وہ ڈیلنٹ کسی اور پارٹی میں اس طرح مجھے نظر نہیں آتا اور یہ بڑی پارٹی ہے چار اصوبوں میں آزاد کشمیر تک میں ہے اور اسی پارٹیوں کی پاکستان کو ضرورت ہے اور اسی وجہ سے ہم جیسے لوگ بھی آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں مہترمانہی فلسفہ دیا تھا وہ پارلمنٹ کی راہ دکھائی تھی ہمیں اور آئین کی بات آج بڑا شور مچا ہے محسوس ٹی وی چینلز پر تردید بھی آگئی جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے تو کیا جہانگیر ترین صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں یا شیلہ رضا کا جو ٹویٹ چل رہا تھا یہ جان کی ٹویٹ تھا کیا معاملہ ہے دیکھیں باتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں لیکن میں شیخ رشید نہیں بننا چاہتی اور نہ خواہش کو خبر بنانا چاہتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ مفروضوں پر اندازے پر بات نہیں کی جانی چاہیے لیکن ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں ساؤتھ پنجاب میں ہمارا ایک بہت بڑا منڈیٹ ہے اسٹیک ہے اور لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں چاہتے ہیں چیرمن بلاول صاحب کو بھٹو شہید اور موٹرمات شہید صاحبہ کی رہا پر چلتے ہیں اور اس میں اگر لائک مائنڈڈ لوگ یا کوئی ہمیں پسند کرتا ہے وہ ساتھ بیٹنا چاہتا ہے یا ملنا چاہتا ہے ملاقاتیں ہوتی ہیں اسٹیک ہے اس میں خراب بات نہیں ہے لیکن مجھے ڈیٹیلز پتہ نہیں ہیں اچھا ساسی صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو جواب تیار کیا جا رہا ہے شو کاؤز کا یہ کب تک جمع کروا دیا جائے گا اور یہ جواب جارہا نہ ہوگا یا مسالحہ نہ ہوگا دیکھیں ابھی تو ایک دو میٹنگ سوئی ہیں ہمارے سینئرز کی پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ اور اس پر ابھی سی سی کی میٹنگ بھی ہونا باقی ہے اگر مجھے کچھ اندازہ پتا بھی ہوگا تو میں قبل از وقت جو ہے چیز بات کر کے غیر سنجیدہ اس چیز کو نہیں بناوں گا یہ ہمارے لئے سنجیدہ ترین چیزیں اور ہم نہیں چاہتے کہ دو تین لوگوں کی وجہ سے ساری چیزیں اس ٹک پر لگ جائے اور ڈیمیج ہو ہم ڈیمیج کنٹرول کرنا چاہتے ہیں چلے آپ ڈیمیج کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں آپ کا کہنا مولانا فضل الرمان نے جلد بازی کی مسلم لیگ نون کی طرح سے بڑے تیر چلائے گے آپ لوگوں پہ اور مریم نے بھی بڑی سخت تقریر کی تو کیا اگر دوبارہ پی ڈیم بنتی ہیں یا بلاول صاحب دوبارہ پی ڈیم کو متحرک کرتے ہیں تو پھر اس صورت میں مولانا فضل الرمان صاحب ہی سربرا رہیں گے یا پھر سربرا بلاول وٹو زرداری صاحب ہوں گے نہیں نہیں ایسی کسی بھی چیز کے حوالے سے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتے جو میرا ڈومین نہیں ہے وہ ساری پارٹیز بیٹھیں گی اور بڑی بات یہ کہ پاکستان پیپرز پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے اس کا ان کی سے ان کی بات ان کا بیانیاں کیا ہے لیکن یہ بات طے ہیں پیپرز مجھے کہنے دے اور میں نے بڑے بھرے دل سے کہہ رہے ہوں کہ پی ایم ایل این سے جو توقع تھی نا ہم نے کہا چھکا میاں صاحب طبعہ ٹھیک نہیں ہے ان کو سب سے زیادہ ڈیفینڈ بھی ہم نے کیا یقین مانیے پارلیمنٹ میں بھی مریم صاحبہ کو دوسروں کو ہماری بہن ہے وہ بڑی عزت ہے ہم نے سب سے زیادہ دیئے وہ آئیں سندھ میں بھی ساست کے رج جگہ لیکن بڑا مایوس کیا ہے ان کی باتوں نے بھی اور پی ایم ایل این کی جو ابھی شاید خاکان عباسی صاحب کا جو رویہ ہے بڑا افسوس نہ دی ایک آخری سوال کا جواب آپ نے ڈیفینڈ کیا کیا آپ غلطی پر تھے یا صحیح ڈیفینڈ کیا ڈیفینڈ کس چیز کو کیا میاں صاحب کی بات کر رہی ہے نا آپ پارلیمنٹ کے فلور پر بھی ڈیفینڈ کیا عوام میں بھی کیا تو اس وقت غلطی پر تھے یا صحیح کیا اس پر میں ایک تفسرہ ہی نہیں کرنا چاہتی آپ کو پتا ہے کہ بیچ میں کیا کیا باتیں ہوتی تھی پی ڈی ایم کی جلسوں میں اور پھر پارلیمنٹ میں اور میڈیا میں ہمیں کس کس چیز سے گزرنا پڑتا تھا اور جب ہم ہماری طرف سے کوئی سوالات ہوتے تھے تو پھر وہ طبیت کی بات آ جاتی مفاہمت کا راستہ فی الوقت اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے امید کرتے ہیں بہتری کا راستہ عوام کے لیے نکلیں سسی پلیجو صاحبہ اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیگریشوز پر بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد ناظرین این پی کے اتحاد سے الہدہ ہونے پر جس طرح کے الزامات لگائے گئے اس سے کچھ یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ آنے والے دنوں میں پی ڈی ایم متحد نہیں ہو سکتی پی ڈی ایم میں شامل اب دو جماعتیں بھی متحد رہیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی قیاس آرائیاں تو یہ تھیں کہ دو جماعتیں ہی متحد رہ کے آگے چلیں گی اب تو وہ دو جماعتیں بھی متحد رہ کے آگے چلتی دکھائی نہیں دیتی ہر کسی کا اپنا ایجنڈا ہے تو اب آنے والے دنوں میں کون کون سی اور شخصیات ہیں جو پی ڈی ایم کے اس اتحاد سے الہدہ ہونے کی خواہاں ہیں اور ان کی جماعت ان کی تقلید کرتی ہے رانہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں رانہ صاحب اے این پی کے بعد اب بلگا نمبر کس کا ہوگا دیکھیں میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ ایک بلوچستان سے اور ایک کے پی کے سے آپ تب شیر پاؤ صاحب کا نام لیا جا رہے ہیں کہ آپ تب شیر پاؤ صاحب بھی نالہ ہیں اور انہوں نے بغیدہ میٹنگز کے اندر ان کی طرف سے یہ پیغام بھی گیا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور یہ جو شوکاس نوٹس تھا اور یہاں جس کو آپ وزاختی نوٹس کہہ لیں مکور شاہد حکان عباسی صاحب کے اس پہ بھی وہ نالہ ہیں اور میری اطلاع کے مطابق کہ آپ تب شیر پاؤ جو ہیں وہ بھی کسی وقت بھی اس اطحاد کو چھو سکتے ہیں بات وہی ہوئی نا برابری کی بنیاد پہ نہیں لیا جا رہا دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں اس پوری پی ڈی ایم کے اندر اے این پی تو اب ڈسکس ہونا شروع ہو گئی نا اے این پی جو ہے وہ ڈسکس شروع ہو گئی کہ آج اے این پی نے رضائن دیا ڈسکس ہونا شروع ہو گئی عام عوام کو پجاب کی عوام کو تو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اے این پی بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہے مجھے بتائیں پی ڈی ایم میں کیا ہوتا تھا تقریر کرنے آتا تھا کون آتا تھا مولانا فضل الرحمن مریم صاحبہ بلاول صاحب کیا ان تینوں سے ہٹ کے گئے پی ڈی ایم میں تھا کیا کسی اور کی بات کی اہمیت تھی کیا کسی اور کی بات کو ڈسکس کیا جاتا تھا کیا ان میں سے باقی سیاسی جماعتیں جتنی تھی ان کا کسی جگہ یہ ذکر آتا تھا کہ فلان جماعت نے آج پی ڈی ایم کے جلاس میں کہ یہ کہا کہ یہ نہ کرو یہ کرو کوئی ایک مجھے بتا دے کسی ایک پریس بلیس میں بتا دے کسی میڈیا ٹاک میں بتا دے افتحارم صاحب جو ہیں وہ ضرور اے این پی کے نظر آتے تھے جب جلسے جلوس ہوتے تھے لیکن اگر آپ پورا سینیریو ان کا دیکھیں تو یہ لگتا تھا کہ یہ تین جماعتوں کا اتحاد ہے اور اس پر یہ تین جماعتوں کی منوپلی شامل ہے اور یہی ہوا اور آپ کو بتا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پی ڈی ایم میں باقی جماعتیں سوال کرتی ہیں کہ ہمارا حصہ کدھر ہے ہمیں کیوں رکھا گیا ہے ہمیں کہاں استعمال کیا جا رہا ہے ہماری رائے کو کیا اہمیت دی جا رہی ہے این پی آر ٹھیک سٹینڈ لے گی کہ کیوں بھئی ان کو شوکاس نوٹس دیا وہ کیا کوئی سرکاری منازم تھے اوپر کوئی تحصیل دار بیٹھا نیچے کسی کانوں کو دے رہا ہے نوٹس جاری کر رہا ہے یہ تو نہیں ہوتا نا سیاسی جماعتوں میں یہ ہوئی نہیں سکتا سیاسی جماعت اپنے اندر نوٹس جاری کر سکتی ہے یہ کبھی نہیں ہوا نہ یہ انتحابی اتحاد تھا نہ یہ ایسا اتحاد تھا جس نے آگے جا کے کٹھے چلنا تھا دیکھیں اب میری طلاع کے مطابق آفتب شیر پاؤ صاحب جائیں وہ انہیں چھوڑ سکتے ہیں اور اس وقت وہ نالہ ہیں میری طلاع کے مطابق بلوچستان سے تلق رکھنے والی ایک سیاسی جماعت ان سے نال ہے اگر آپ غور کریں تو اس پی ڈی ایم کے اندر سب چھے جماعتیں ہیں جن کا پارلیمنٹ سے تلق ہے سہی طریقے سے باقی جماعتیں تو وہ ہیں جن کا پارلیمنٹ سے تلق ہی نہیں ہے آپ ان کو کیوں کس گنتی میں لارہے ہیں اچھا چلے ان کی بات نہیں کرتے مولانا کا جو چپ کا روزہ ہے یہ ٹوٹتا تو دکھائی نہیں دے رہا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رمضان اللہ مبارک میں کس دن روزے کے افطار کرتے وقت یہ کھول سکتے ہیں روزہ چپ کا میں آپ کو دادوں مولانا صاحب کا چپ کا روزہ جو ہے شاید کل یہاں پر صدح کھل جئے اچھا میں آپ کو یہ بڑی مصد کا اطلاع دے رہا ہوں کس وجہ سے اچھا اگر وہ چپ کا روزہ کھول لیتے ہیں توڑ لیتے ہیں تو الفاظ جارہانہ ہوں گے یا پھر دھیمے ہوں گے مولانا صاحب کے الفاظ کبھی بھی جارہانہ نہیں ہوئے مولانا صاحب کے الفاظ جو ہوگی نا بڑی ایسے فکریں وہ بولیں گے جس سے اپنی بات بھی کر دیں اور کسی کو پیغام بھی دیں لیکن حیدری صاحب نے تو آج بڑے جارہانہ ہے الفاظ استعمال لیکن حیدری صاحب نے جو الفاظ استعمال کی ہیں مولانا صاحب وہ استعمال نہیں کرے گے حیدری صاحب کیا کرتے ہیں حیدری صاحب کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی انہیں تو کوئی نہیں تھی آپ کو پتہ ہے یہ فیصلہ کل آج صبح ہو چکا تھا ایک بجے کے درمیان یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ این پی چھوڑ کے جا رہی ہے یہ بالکل فائنل تھا اور این پی نے چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے تھے اور این پی کے چھوڑنے کے والے سے ان کو اطلاعیں بھی آ چکی تھے اور یہ اب انتظار کر رہے تھے کہ وہ کچھ کریں اس کے بعد ہم بولیں پھر ہم بائل لے کر آئے بعد پھر کچھ کریں اب مجھے ایک بات بتائیں مولانا صاحب شنانی صاحب سے ملاقات کر سکتے ہیں ہوئی نا مولانا صاحب کی دیگر لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں میں ابھی آگے جا کے بتاؤ دوں گا مولانا صاحب کی ٹیلی فون پر کن سے بات ہوئی تو مولانا صاحب کی ہموشی کیوں ہے اتنا برا واقعہ ہے کہ ایک آپ کی سیاسی جماعت جس کے پاس وزارت اطلاعات آپ کو وزارت اطلاعات کہہ رہے ہیں سیکٹی اطلاعات بھی ان کے تھے نا اس پی ڈی ایم کے وہ چھوڑ کے آپ کو چلے گے نائب صدر دیکھ ان کے وہ چھوڑ کے آپ کو چلے گے ایک اور سیاسی جماعت وہ سب آپ کو چلے گے اور آپ بالکل ہموش ہے یہ کیسی ہموشی ہے کیا کوئی ایسی بیماری ہے کہ زبار بندی کی بیماری ہے اور غور کریں یہ زبار بندی دو طرف ہو رہی ہے دو آپس میں مریم صاحبہ کی زبار بندی ہے ٹویٹر پہ آ رہی ہے وہ مولانا صاحب کی زبار بندی ہے تو یہ سوچنا ہوگا یہ دیکھنا ہی ہوگا یہ زبار بندی کس کی طرف سے ہوئی ہے یہ نرازگی کا اظہار کس کی طرف سے ہے یہ سارا معاملہ کس کی طرف سے ہے مولانا صاحب جو ہے وہ چپ کا روزہ توڑ دیں گے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں اٹھالیس گینٹوں کے اندر اندر مولانا صاحب کا چپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا دیکھ لیجئے گا آگے بڑھتے ہوئے سیاسی منظرنامے بھی بات کرتے ہیں جو کچھ تبدیل ہو رہا ہے بلکہ بہت حد تک تبدیل ہو چکا ہے تو میاں نواز شریف صاحب بھی ناراض دکھائی دیتے ہیں تو ان کی ناراضی کا سبب کیا ہے انہوں نے پاکستان مسلملیگ نون کے رہنماؤں کو پیغام کیا بھیجوایا میرے پاس اطلاع ہے جیسے کہ آج جیسے میاں نواز شریف کو یہ اطلاع ملی کہ پی ڈی ایم کی ایک بڑی جماعت چھوڑ کی چلے گئی میں بڑی جماعت اس لئے کہتا ہوں کہ این پی کا ایک قد تو ہے نا سینٹ میں بھی ان کے لوگ ہیں تو اس کے بعد میاں محمد نواز شریف کا ایک رابطہ مولانا فضل الرحمن سے ہوا ایک رابطہ ان کا اپنی جماعت کے لوگوں سے اپنی جماعت کے لوگوں سے ایک سے زیادہ رابطہ ہوا اور میاں نواز شریف کا بڑا جارہانہ انداز تھا میرے پاس اطلاع ہے اس کے مطابق انہوں نے مولانا صاحب سے بھی کہا کہ مولانا صاحب اب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے مسالحت سے کام لینا ہے یا ہم نے کھل کے لرائی لڑنی ہے تو انہوں نے مولانا صاحب آپ فیصلہ کریں مسلم لیگ نون آپ کے ساتھ کھری ہوگی دو تین اور جماعتیں آپ کے ساتھ کھری ہو جائیں گی تو ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں اور یہ باقی لوگ جو ہیں باقی جو سیاسی جماعتیں ہمیں چھوڑ کے جا رہی ہیں ان کو عوام چھوڑ دے گی یہ میاں نواز شریف نے کہا پھر میاں نواز شریف نے اپنے مسلم لیگ نون کے کچھ لوگوں سے بات کی انہوں نے کہا کہ آپ فوری طور پر مولانا اور دیگر سیاسی جماعتوں سے اپنے رابطے برہائیں روابط برہائیں اور روابط برہانے کے بعد آپ جلدہ جلد ایک اجلاس پلوائیں اور ایک دفعہ کوشش کریں کہ وہ لوگ جو چھوڑ کے گئے ہیں واپس آئیں تاکہ یہ ثابتوں کے جو چھوڑ کے گئے تھے وہ غلط تھے ہم ٹھیک ہیں میاں نواز شریف آج بڑے سخت لہجے میں ہاں میں آپ ایک اور بتا دوں میاں نواز شریف نے آج بڑے سخت لہجے میں ایک سابق وزیراعظم سے بات کی آپ سمجھئے گئے ہیں ہار کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے ذمہ جو کام لگے تھے وہ آپ سے ہوئے نہیں اور آپ نے آگ تیز کر دیا یہ لفظ استعمال ہوئے کہ آپ نے آگ کو تیز کر دیا ہے آگ لگائی بھی خود ہے تیز بھی کر دیا ہے یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں تو جس کے بعد میاں محمد نواز شریف کو ان کے ایک اور ساتھی جو سابق وفاقی وزیر تھے تو آج کہیں پھر انہوں نے اسی لئے تو نہیں کہا کہ ہم نے تو شوکاز بھیجائی نہیں دیکھیں یہ آپ نے دیکھا آج انداز کیوں چینج ہوا ہے دو دن پہلے کچھ اور تھا آج اچانک چینج ہو گیا اور آج کہاں وزاختی وہ وزاختی بیان کیا آپ کی اخبار تھی جس میں کوئی غیثی خبر چھب گئی کہ وزاختی بیان دینے کے لئے بھیج دیا وہ ایسے ہی ہوتا ہے یا سر صاحب یہ سارے بچارے میں سب کی بری عزت کرتا ہوں بر اچھے لوگ ہیں لیکن کیا کریں یس سر نو سر یہ بس اپنے قیادت کیا گیا تو میاں نوازشیر صاحب کی طرف سے آج بڑا سخت روئیہ کے بعد کچھ لوگوں نے اپنے چینجنگ لانا شروع کر دی اور میں آپ کو ایک اور بتا دوں ایسا نقبال صاحب بھی کافی تبدیلی لائیں گے لہے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ بھی تھوڑا سا روئیہ اپنا جارخانہ روئیہ جو ہے وہ ختم کریں گے اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں اگلے بہتر گھنٹے میں اٹھالیس گھنٹوں میں تو چوب کا روزہ ٹوٹے گا مولانا صاحب کا اور بہتر گھنٹوں میں چوب کا روزہ ٹوٹے گا مریم صاحب کا اچھرانا صاحب یہ میں بالکل آپ کا مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں اگر کوئی مفاہمت کا راستہ اختیار کرے گا ان تمام جماعتوں میں سے تو کیا کسی شخصیت کی جانب سے کیا جائے گا یا کسی پارٹی کی جانب سے اور اگر شخصیت کی جانب سے کیا جائے گا تو کون ہو سکتی ایکسپیکٹیٹ آج میں آپ کے ایک اور بات بتا دوں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو پیپس پارٹی نے کیا ہے پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نور اور مولانا صاحب تینوں دور میں شامل تھے یاسر میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو آپ جاننا چاہتے ہیں تینوں دور لگا رہے تھے تینوں اپنی پرطائی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی راگ جو ہے نا وہ لگانے کی کوشش کر رہے تھے تینوں دور میں تھے اب تینوں کو پتا تھا کہ کون کون اس دور میں شامل ہے اب جو آگے نکل جاتا اگر مسلم لیگ نون کا کوئی لیڈر آگے نکل جاتا تو جناب یہ جو آج بس پارٹی نے کیا وہ کر جاتا اگر ان کا کوئی نکل جاتا تو وہ کر جاتے آپ کو پتا ہے میں آپ کو ایک مصدقہ اطلاع دے دوں اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے مسلم لیگ نون کے بھی کسی سے رابتے تھے مولانا فضل الرمان بھی کسی جگہ اپنا حصہ ڈار رہا تھا اور جناب یہ تو تینوں ایک ہی ریس دور میں شامل تھے لیکن بس پارٹی جیت گئی اس کو پتا تھا رانا صاحب مجھے مہنگائی پر بات کرنی ہے لیکن اس سے پہلے اسی سے جڑی ایک بات یہ ہے سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اپنے اپنے تائیں یہ بات میں جدو جہد جاری رکھتے ہیں تو عوام میں کس حد تک یہ ڈیمیج ہوں گے دیکھیں اپنے پر تائیں کوئی جدو جہد نہیں ہوگی ختم ہوگیا سارا معاملہ اب یہ سارے گاری انتظار میں ہوگی چلے اگلے الیکشن کی بات کر لیں ہم بھی تو ڈیمیج ہوں گے بلکو ڈیمیج دیکھیں اگلے الیکشن پیپس پارٹی کا مسلم لیگ نون سے ہوگا تحریک انصاف کا دونوں جماعتوں سے ہوگا وہ جو ایک بات کہنے کہی جاری تھے نا آج تو قائرہ صاحب بھی بڑے گرجے برسے بڑے منچودی منظور صاحب بھی کل سے لگے ہوئے ہیں یاد ہے ہم پروگرام اس میں کیا کہتے تھے کہ یہ آپ کی خواہش ہوگی ہمارا اتحاد ختم ہو ہم نے کہا کب خواہش ہے بھئی لوگ کہہ رہے ہیں جو حقائق کے سامنے وہ لارہی ہیں یا سر ایک بات ذہن میں رکھیے گا میں کہا ہی بے بات ارزانہ ہوتی رہے گی وہ بھی کر لیں گے میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا کیا اگر یہ ابھی تو اپوزیشن لیڈر کا معاملہ تو یہ پھڑا بڑھ گیا تو وزیراعظم انہوں نے اپنا لانا ہوتا تو کیا یہ کٹھے ہو سکتے تھے کیا مسلم لیگ نون پیپس پارٹی کا وزیراعظم مانتی پیپس پارٹی مسلم لیگ نون کا وزیراعظم بانتی مولانا فضل ورمان خالی ہاتھ رہتے تو اسی لیے تو آمادہ نہیں ہوئے بہت سے لوگ بہت سے میں آپ یہ فیصلہ ہو چکا تھا پیپس پارٹی اس لیے نہیں مان رہی تھی میں نے مددد بار کہا تھا کہ پیپس پارٹی کسی صورت نہیں چاہتی کہ عدم اعتماد آئے پیپس پارٹی چاہتی ہے کہ یہی چلتا رہے کیونکہ پیپس پارٹی دوزار تیس کی تیاری کر رہی ہے یہ جو آج آپ کو تیاری نظر آ رہی ہے یہ دوزار تیس کی تیاری ہے یہ آج کی تیاری نہیں ہے پیپس پارٹی آئندہ آئندہ آئنے والے دنوں میں نئے اتحاد کی تیاری کر رہی ہے مسلم لیگ نون کو تنہا کرنے کی تیاری کر رہی ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ میں مولانا فضل ورمان کے ساتھ مل کے کچھ بلوچستان کی سیاسی جماعتوں سے مل کے ہم اگلا ایک انتہابی تیاری کر رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو صف بندی اب نئی سرے سے جاری ہے اس صف میں کون کون کھڑا دکھائی دیتا ہے اور یہ اتحاد کتنا مضبوط ہے یا سر ایک اور میں آپ کو بری خبر دیتا چلو میاں محمد نواز شریف دس تاریخ کو دس تاریخ کو خطاب کر رہے ہیں ڈسکا کے الیکشن والے دن ہاں جی خطاب کر رہے ہیں اپنی بالٹی سے اور اس خطاب کے بعد پہت سی چیزیں نہیں آئے گی اور ڈسکا کے الیکشن کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈسکا کے الیکشن کے حوالے سے جو پروپوگنڈا چل رہا تھا وہ پروپوگنڈا نہیں تھا جناب صرف ڈسکا کے الیکشن میں حمزہ شباز ہی نظر آ رہے ہیں حمزہ شباز ہی نظر آئیں گے مریم کی ہموشی جو ہے بیماری نہیں ہے مریم بیماری کی وجہ سے ہموش نہیں ہے بلکہ حمزہ شباز کے اس وجہ سے ہموش ہے کہ حمزہ شہباز نے کہہ دیا تھا کہ اگر مریم مسلکے میں بغیر میری اجازت کے گئیں انہوں نے وہاں پہ چدراہٹ کی انہوں نے وہاں پہ ساری کمپین چلائی تو میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا یہ ایک بری خبر ہے اب وہاں پہ صرف حمزہ حمزہ ہے مریم نہیں ہے چلیں اس پہ مزید بھی بات کریں گے اور مہنگائی پہ آج ہم بات کرنا چاہ رہے تھے لیکن وقت کی کمی کے باعث ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے انہوں نے اس پہ کل بات کریں گے کہ مہنگائی پر حکومتی اقدامات کیا ہیں ناظرین دیلاسٹار سے مجھے اور نظیم صاحب کو دیجئے اجازت اللہ نکے بعد